ناظرین السلام علیکم نئے منتخب صدر جو بائیڈن نے نہ صرف اقتدار سنبھالا بلکہ پہلے ہی دن جو بائیڈن نے سترہ ایگزیکٹیو آرڈرز پہ دستخد کیے جس میں جو قابل ذکر ہیں وہ مسلم اور ایفریکن موبالک پہ جو ٹریول بیند تھا اسے انہوں نے اٹھا لیا ہے امیگریشن کی پولیسیز کو جو بہت سختی تھی ٹرمپ کی اسے انہوں نے نرم کیا ہے میکسیپو کے بارڈر کیوپر امریکہ جو دیوار بنا رہا تھا ڈاللڈ فرم بنا رہے تھے اس کو فوری طور پر انہوں نے روک دیا ہے اشارہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں معاملات ریزیوم ہو سکتے ہیں ایران کے ساتھ اور یہ بھی کہا فوری طور پر امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ورل ہیلتھ آگنائزیشن ڈبلی ایچو میں امریکہ واپس جائے گا اور پیرس کلائمٹ کنونشن جس کا ماحولیات سے تعلق ہے اسے بھی امریکہ کے نئے صدر نے اس میں جوائن کرنے کا فوری طور پر فیصلہ کیا ہے یہ ماحولیات کا جو ایگرمنٹ ہے یہاں پر بائیڈن ایڈمیسٹریشن اور امران خان کی حکومت کے درمیان ایک قدر مشترک ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پرائیمیسر امران خان نے ماحولیات پہ درختوں پہ گرین ری پہ بلین ٹری سونامی ان تمام چیزوں پہ بہت زور دیا ہے وہاں ایک قدر مشترک ہمیں نظر آتی ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے بیکوز امران خان کی حکومت کو امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کی اور امریکن کنٹرول انسٹیوشنز کی بدد کی اگلے آنے والے مہینوں میں بہت ضرورت ہوگی پاکستان ایک بار پھر انٹرنیشنل مولنٹری فرنڈ آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو دوبارہ سے جوائن کر رہا ہے جس پہ عمل درامت دس ماہ سے رکا ہوا تھا دس ماہ پہلے جب آئی ایم ایف نے پاکستان کی حکومت کو کہا کہ بجری کے یوٹیلٹیز کے نرخ بڑھائے جائیں تو پرائیم نیسٹر امران خان نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا یہ پروگرام رک گیا تھا اس کے بعد پاکستان کی ایکانومی نے نسبتاً بہتر پرفارمس دکھائی پرائیم نیسٹر امران خان مثل سے یہ کریڈٹ بھی لیتے رہے ہیں کہ پاکستان کا کرنٹ ایکاؤنٹ جس ہے وہ سر پلس پہ ہیں وہ کرنٹ ایکاؤنٹ ایک بار پھر نیگٹیو میں ہو گیا ہے پچھلے مہینے میں اور آج بجلی کی کیپتوں کو تقریبہ اندازن ڈھائی روپے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے تین منسٹرز کی بیٹھ کے ایڈوائزرز کی اس کا ٹکڑا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے عصد عمر صاحب نے اس کی ایکسپینیشن دینے کی کوشش کی اور کس طرح سے حکومت ایک انڈر فریشر نظر آتی ہے ملیگ نون کے وقت کے اندر بھی سردیوں کے اندر آپ کو یاد ہوگا پیٹرل بمبے پیٹرل نہیں ملتا تھا سارے آپ لوگ نے تمام میڈیا نے وہاں پر دکھایا کوئی ریپورٹ بنی کوئی تحقیقات ہوئیں کوئی کمیشن منا سر یہ ستر سال نہیں ہوتا تھا آپ ڈھائی سال کہہ رہے ہیں یہ ستر سال نہیں ہوتا تھا یہ عمران خان ہے جس نے یہ آگے کروایا وہ ریپورٹ جمع ہو گئی ہے آپ کو پتا ہے وہ کابینہ کی کمیٹی کی ریپورٹ تھی اگلی کابینہ کی میٹنگ کے اندر شاہد خاکانباسی تھے وزیر اس کے بعد پرائیم منسٹر بنا دیا گیا ان کو چھوڑ دو نیائر سر جی میں آہ سیکٹری ہیں فاری کرتے جو جو وزیر تھا اس کو پرائیم منسٹر بنا دیا اتنی زبردہ سا کاؤنٹویلی ٹی وی ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسد عمر صاحب بڑے کلیرلی بڑے واضح طور پر آسد عمر صاحب جو پاکستان کے منسٹر پلاننگ ہیں پلاننگ منسٹر ہیں وہ انڈر پریشر نظر آتے ہیں سوالات کا جواب دیتے ہوئے یہ صحیح ہے کہ انڈیپینڈنٹ پاپ پروڈیسرز کے ساتھ پی ایم ایل این کی حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے جس کے سمکھے مائدے کیے تھے وہ خاصہ بڑا بوجھ اور پریشر ہیں لیکن اس وقت فوری طور پر جو دباؤ ہے وہ آئی ایم ایف کا ہے جس نے دباؤ ڈالا ہے جس سے پاکستان کو ساڑھے چار سو ملین ڈالر چاہیے یہ پیسے پاکستان کو اس لیے بھی چاہیے کہ امران خان نے یہ سوچا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ پاپ پروڈیسرز کے ساتھ ایک بہتر ری نیگوشیشن کر لیں گے وہ ری نیگوشیشن کا عمل ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا اور جو اس کا ایگریمنٹ کے کانٹریکٹ سامنے آیا ہے وہ بھی کوئی بہت موسر اور بہت افیکٹیو نہیں ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان کو جو امید رہی کہ سعودی عرب اور یو ای سے فائنانچل ایک سپیس ملے گی یہ دونوں ممالک یاد رکھئے کہ امریکہ کے بہت شدید ترین حلیف ہیں امریکہ کے بلوک میں ہیں جس طرح سے آئی ایم ایف ایک امریکن کنٹرول ادارہ ہے اسی طرح سے سعودی عرب اور یو ای جو ہیں متحدہ عرب امارت ان پہ امریکہ کا بہت اصور و سوخ ہے وہ امریکہ کی پالیسی کے مطابق چلتے ہیں اور ان دونوں ممالک نے جو فائنانچل کمٹمنٹ کی تھیں آئل کے حوالے سے ڈیفرنٹ چیزوں کے حوالے سے اسے پورا نہیں کیا اور مسلسل امران خان کی حکومت پہ دباؤ بڑھاتے نظر آتے ہیں یہ وہ صورتحال ہے معاشی صورتحال ہے جہاں امام انڈر پریشر ہیں جہاں امران خان کی حکومت کو ایک بھڑتی ہوئی ریزسٹنس کا سامنا ہے اب سے چند گھنٹے پہلے ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈیم نے ایک بہت بھرپور اسرائیل نامنظور تحریک کا آغاز کیا کراچی شہر سے جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور یہ بھی اب مولانا سکیجول دے چکے ہیں کہ اس کے بعد رابلپنڈی اور پھر اور بہت سے شہروں میں یکے بعد دیگرے اسی قسم کے مظاہرے ہوں گے یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ مظاہرے ایک لونگ مارچ کی شکل اختیار کریں گے یا یہ اسرائیل نامنظور تحریک کا حصہ ہوں گے یا باقی جماعتیں کس طرح تک اس کے ساتھ چلیں گی یہ وہ صورتحال ہے اندرونی سیاست کی اور حکومت پہ دباؤ اور پریشر کی جس میں مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں اس وقت جناب حافظ حمداللہ صاحب سینیٹر رہ چکے ہیں جی ایو آئیف کی طرف سے بلوچستان میں وزیر رہ چکے ہیں جی ایو آئیف کے پرومننٹ اور سینئر ریڈر ہیں مجھے سٹوڈیوز ہی میں جوائن کر سکیں گے پی ٹی آئی کے رہنوہ جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب جو وکیل بھی ہیں اس کے علاوہ چئر پرسن ہے سینیٹ کمیٹی برائے دفاع ڈیفنس کے اور مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر جناب شرمیلہ فاروقی صاحبہ جو ممبر پروینشل اسیمبلی ہیں سابق مشیر رہ چکی ہیں وزیر آلہ سن کی حافظ حمدللہ صاحب سے اگر میں ڈسکشن کا آغاز کر سکوں حافظ صاحب یہ جو اسرائیل نامنظور تحریک ہے حکومت تو کوئی اسرائیل کو منظور کرنے کی چیز پر نہیں کری تو بار بار ایکسپینیشن دے جنہیں کہ ایسا کوئی ارادہ ان کا نہیں ہے اور یہ ہی تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ یہ صرف کراچی کی رہنی اسرائیل نامنظور تحریک ہے یہ آنے والے تمام جو جلسے ہیں باقی شہروں میں وہ بھی اسرائیل نامنظور تحریک کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں اسرائیل نامنظور ریلی مناقت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کی سوال کا لب لباوی ہے یہ اس لئے پیش آئی ماضی میں ماضی قریب میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو یو ای کی پلٹ پارم سے یا ایم ایم ای کی پلٹ پارم سے اسرائیل نامنظور کوئی ریلی کوئی جلسہ ختم نبوت کے نام سے آپ نے سنا ہوگا تحفظ نامو سے رسالت کے نام سے لیکن یہ کافی عرصے کے بعد اسرائیل نامنظور یہ اس لئے ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت وجود میں آئی اس حکومت کی ایک پارلیمنٹریین اس پر حکومت کی پارلیمنٹری خاتون پارلیمنٹریین خاتون پارلیمنٹریین غالباً آسمہ نام تھا یا کیا نام تھا اس نے آن دفلور بات کی کہ اگر آپ نے میڈلیسٹ میں اس کے بعد دنیا میں خون خرابہ ختم کرنا ہے خاص کا رومت مسلمہ کا تو آپ بیت المقدس کو مسجد اقصا کو یہوجیوں کے حوالے کریں اور اسرائیل کو تسلیم کیا جائے پھر اس نے کچھ اسلامی تاریخی قانونی قرآنی حوالے دیئے کہ ایک زمانی میں یہ تھا ایک زمانی میں وہ تھا ایک زمانی میں یہ جگہ پتہ نہیں یہ کس کا تھا آپ کو شک ہے کہ تاریخ اقصاف کے لئے کوئی جرس شک نہیں شک نہیں یہ یہ آپ خود اندر ذکرے دوسری بات میرے پاس وہ لیٹر نہیں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس اشو کو چڑھیں گے میں وہ لیٹر بھی نکال دیتا کس اشو کو اسرائیل نامنظور کرے میں نے کہا یہ سوال میں سوال کی بات کرتا ہوں اگر آپ سوال اٹھائیں گے آپ کو یاد ہوگا آج سے میں سوال کیسے نہیں اٹھاؤں گا جب آپ کا پولا یعنی آپ کا حق بنت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مت سوال اٹھائے میں ایک لیٹر حکومت کا آپ کو یاد ہوگا ایف آئیے نے غالبا ایک لیٹر تمام ائرپورٹس کو بجوایا تھا کہ یہ لوگ آ سکتے ہیں ان ممالک کے ان میں اسرائیل کا بھی اس پیرس میں نام شامل تھا اسرائیل کا آپ کو یاد ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ یہ مسٹیک ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہوئی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میڈیا کے فورم پر اینکر پرسن بہت محتمد مستند اینکر پرسن ہیں انہوں نے یہ شروع کی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے اس میں کیا قواہت ہے اپنے وی لوگ میں کہا نہیں باقی ہے چینل پر کہا ہے جب ایک ریاست عوام کی ذہن تراشی اور اس کی ذہنی وہ تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے میڈیا کے ذریعے فضا ہموار کرتے ہیں دوسری بات یہ آپ کو یاد ہے آپ کی اس فورم پر بھی تمام میڈیا چینل پر ریٹائر جرنیل آتے ہیں وہ اسرائیل تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انکر پرسن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فضا ہموار کرنے کے لئے یہ چیزیں پہلے شروع ہو جاتی ہیں پھر اس کے لئے ایک حکومت تو انکر پرلیمنٹ حکومت کی بات میں نے کیا آپ حکومت کی ریاکشن دے گئے ایزے پارٹی ایزے حکومت اس خاتون پارلیمنٹ کے خلاف پارٹی نے کوئی نوٹس لیا کیا ایزے حکومت انہوں نے نوٹس لیا اس کا کیا چاہتے تھے آپ کرے نکال دے پارٹی سے نہیں نہیں میں کہتا ہوں کیا یہ آئین کی خلاف فرضی نہیں ہے جنہوں نے یہ بات کی آپ کی پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے آئین کا تقاضہ کیا میں ایک اور بات ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائیمنٹر پیٹھائی کے وزیل عظم سے پوچھا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں آپ پر دباؤ ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ہم پر دباؤ ہے لہٰذا جب دباؤ اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی ہے آپ کی تحریک جو ہے وہ عرب ممالک کے بھی خلاف ہے پھر سعودی عرب اور مہتحدہ عرب ممارک ہم ہر اس جینیت کے خلاف ہیں خواہ وہ میرا ہو یا کسی اور کا ہو جو فلسطین کی آزادی کے حق میں نہ ہو اور اسرائیل کی تسلیم کرنے کے حق میں ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل تسلیم کرنے کے بجائے آپ یہ بات کریں کہ ہم آزاد فلسطین کے حق میں ہیں شمیلہ فاروقی صاحبہ کو اس میں لانے دیجئے شمیلہ فاروقی صاحبہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس اسرائیل لا منظور تحید کا اسی طرح سے حصہ ہے جس طرح سے جوش و خروش مولانا فضل رحمان اس کا حصہ ہے اور کیا آپ کو بھی یہ خدشہ ہے کہ عمران خان حکومت اسرائیل کو منظور کرنے کے لیے کوئی کوشش کر رہی تھی جی شکریہ ڈاک صاحب دیکھئے اس حکومت نے تو بہت سے چیزوں پر سودا کر لیا ہے آپ نے دیکھا کہ کشمیر پر سودا ہو چکا ہے اسی طریقے سے یہ حافظ صاحب بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کی خاتون رکن نے بلکل فلور آف د اسیمبلی پر کچھ ایسی ہی باتیں کی ہیں اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا تھا جس کو حکومت نے بڑا ہش ہش کر دیا اور کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ان کے ایک اہم مشیر جو ہیں وہ ملاقات کے لیے بھی گرہ رہے ہیں اور ان کی طرف سے کبھی بھی کوئی کلیر سٹینس نہیں آتا کسی بھی معاملے کے اوپر کیونکہ ملک میں کوئی خارجہ پالوسی تو ہے نہیں کوئی جواب دینے والا ہے نہیں آپ نے بڑا ایک لمبی چوڑی تنبی باندھی ہے ایکنومک ڈان فال کے حوالے سے کوئی معاشی پالوسی تو ہے نہیں نہ کوئی خارجہ پالوسی نہ کوئی داخلہ پالوسی ہے جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو دیکھئے ہمارا بلکل ایک کلیر سٹینس ہے اسرائیل کے حوالے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سا اسی طریقے سے کشمیر کے اوپر ان کی سلویٹرمنیشن حکومت کا بھی یہی سٹینڈ ہے حکومت کا یہ سٹینس نہیں ہے حکومت کے مختلف وزراء سے آپ بات کریں حکومت بسلسل کیا کہہ رہی ہے نہیں پتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور یہ بڑے درجونوں دفعہ کہ چکے ہیں درجونوں دفعہ یہی کہ چکے ہیں کہ ہم تو اسرائیل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے داکٹر بہت کچھ کہتے ہیں اس پر یوٹرن بھی لیتے ہیں اور امران خان صاحب نے خود کہا کہ میرے اوپر پریشر ہے اب امران خان صاحب بتائے نا کہ ان کو کون پریشرائز کر رہے ہیں انٹرنلی باہر کا کون سا ملک پریشرائز کر رہے ہیں اندر اس حکومت میں کون ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کھل کے تو یہ بتاتے نہیں نا کوئی بات ہر چیز ڈھکی چھپی ہوتی ہے انڈیا کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے کیا سینٹ سینٹ آئیں شمیر لیکن ہمیں سمجھ تو آری ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے جو بہت زیادہ ناراضگی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ دونوں ممالے کے چاہتے تھے کہ پاکستان اسرائیل کے حوالے سے پیشرفت کرے اور جب پاکستان نے اسلام آباد میں وہ پیشرفت نہیں کی تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مختلف بہانوں سے حکومت کو جو فائننشل پائپ لائن کا وعدہ کیا تھا سپیس کا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے جس سے اس حکومت کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اسی لئے اب یہ دھوڑے دھوڑے دوبارہ آئیم ایف پروگرام کے پاس جا رہے ہیں یہی چیز میں نے شروع میں تمہید میں بھی کہی جب آپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس کے اوپر واویلہ مچایا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں آپ کے ایک بہت اہم مشیر جو ہیں وہاں ملاقات کے لئے بھی گئے ہیں ملاقات بھی ہوئی ہیں تو اس کے بعد یہ تھوڑے سے بیک فوٹ پہ چلے گئے ورنہ تو یہ خاموشی سے بہت ساری چیزوں کا سودا کر چکے ہیں اور کرنے بھی جا رہے تھے یہ پاکستان کے لئے یہ حکومت ایک بہت خطرہ ہے یہ پی ٹی آئے کے جو لوگ ہیں ان کے اندر کون پالسی بناتا ہے کون ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہاں سے یہ سوچ لے کر آتے ہیں پاکستان کی جو سٹیٹڈ فورن پالسی ہے کشمیر کے حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے تو سعودی عربیہ سے بگاڑ لی اپنے تعلقات جو پاکستان کا بڑا دوست ہے یہ تو خدا خدا کر کے چائنہ سے بھی تک تعلقات اچھے ہیں ورنہ تو نہ جانی لیکن شیمیلہ جی یہ تو متضاد باتیں ہیں ابھی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے راستے پر چل رہے ہیں متحدہ عرب امارت سعودی عرب بہرین قطر یہ سب اس پاملے میں اکھٹھے ہیں وہاں ایک تبدیلی آ رہی ہے تو سعودی عرب کا دباؤ تو سمجھ آتا ہے اور جو آپ کہہ رہی ہیں کسی مشیر کا اسرائیل جانا اس کی تو حکومت نے شدید تردید کی ہے ہر دفعہ کوئی اس کی ایویڈنس بھی نہیں ہے کہ اس حکومت کا کوئی مشیر اسرائیل گیا ہے ٹاک صاحب یہ حکومت بہت ساری چیزوں پر تردید کرتی ہے اور آگے جا کے کچھ ماہ بعد پتہ چلتا ہے جناب وہ حقیقت ہوئی تھی میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاتی بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب خود بیٹھ کے اس کی تردید کرتے رہے ہیں اور بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب وہ چیزیں ہوئی تھی ان چیزوں پر خیصلہ بھی ہوا لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ایک تو نااہلی کی انتہا ہے دوسرا یہ ہے کہ نیت صاف نہیں ہے اگر عمران خان صاحب پہ کہیں سے کسی ملک سے پریشر آ رہا ہے تو کیوں پارلمنٹ میں بیٹھ کے کیوں اس پر ڈیبیٹ نہیں کرتے پارلمنٹ سے کیوں تقویت نہیں لیتے ہیں کیوں ہر چیز کو چھپا کے رکھتے ہیں لیکن ہم یہاں ان چیزوں پر ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم ان کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں یہ آج سے نہیں یہ پہلے دن سے ہیں سعودی ریبیہ کچھ بھی کرے وہ اپنے ملک کے حوالے سے جو ان کو بہتر لگتا ہے وہ فیصلے وہ کر رہے ہیں لیکن ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے جو ہمارے فیصلے ہو چکے ہیں ان کے اوپر اگر اس سٹیٹڈ پالیسی سے عمران خان صاحب ہٹ رہے ہیں تو بتائیں نا کہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں لیکن نا ایک شخص کو آپ پاکستان کو برواد کریں آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار پندرہ میں پارلیمنٹ میں یمن کے مسئلے کو جنگ کو اور سعودی ریب کی جو ریکویسٹ تھی اس جنگ کے حوالے سے اسے ڈسکس کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں سعودی عرب سے تعلقات میں اور متحدہ عرب برمانہ سے تعلقات میں بہت کچھاو پیدا ہوا تھا تو خارجہ پالیسی کی تعلقات کے جو ایشیوز کو اکثر پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا ممکن نہیں ہوتا ڈاک صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے اہم ایوان کیا ہے پارلیمنٹ ہے آپ کو آئین دیتا ہے وہاں سے تقویل ہے کیونکہ ادروائز تو یہ بہت ویک گورنمنٹ ہے بہت ویک فوٹنگ کے اوپر ہے اور ظاہری بات ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے آپ پارلیمنٹ سے تقویل لیں دیکھیں فورن پالسی کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں جو تیشدہ ہیں اس پہ ڈیفر کرنا پاکستان کے لئے بھی خطرناک ہے اور جو ایک فورن پالسی ہے جو پاکستان کی سٹیٹڈ پالسی میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ ایک ہمارا سٹینس ہے کشمیر کے حوالے سے وہ بھی اس حکومت کے اندر بہت ویک پڑ گیا ہے انتہائی ویک پڑ گیا ہے اور اس طریقے سے تو دیکھیں نا پھر پاکستان کو استعمال کیا جائے گا لیکن جو اہم چیز ہے کہ اچھی بات ہے کہ ڈسکس ہونا ڈسکس ہو تاکہ آپ کو ایک پارلیمان کی یک جا ایک اپینین سامنے آئے دنیا کے سامنے مجھے ایک بریک لینے دیجئے مجھے ایک بریک لینے دیجئے میرے ساتھ رہیے شرمیلہ فاروقی صاحبہ بھی حافظ عمداللہ بھی میرے ساتھ ہیں سینڈر ولید بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں آنے والے جو جلسے ہوں گے کراچی کے بعد کیا ان کا تعلق بھی اسرائیل نامنظور تحریک سے ہوگا یہ چیزیں بھی کوئی کلیر نہیں ہیں اسے سمجھیں گے حافظ عمداللہ صاحب سے ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک وقفے سے پہلے کی گفتگو آپ سن چکے ہیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ بھی حافظ عمداللہ کے ساتھ دونوں میرے ساتھ ہیں مجھے اب سینڈر ولید اکبال صاحب نے فون پہ جوائن کیا سینڈر صاحب آپ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ نہیں تھے تاہم جو سوالات اٹھے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کی حکومت پہ شدید دباؤ ڈالا جس کے نتیجے میں اب آپ کو بجلی کے نرخ بڑھانے پڑے ہیں بڑی بدحواسی میں آج پریس کانفرنس کی اسد عمر صاحب نے ان کے ساتھ تابش گوھر بھی تھے اور وہاں پر عمر عیوب خان بھی تھے خاصی بدحواسی کا وہاں پہ عالم تھا دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپوزیشن جو ہے وہ ایک اسرائیل لا منظور تحریک کا انہوں نے آغاز کیا کراچی سے وہ مسلسلی اعظام لگا رہے ہیں کہ آپ کی حکومت اس کا تو کوئی آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی ایسی شرط نہیں ہے جس پر عمل ہو رہا ہے بلکہ یہ آئی ایم ایف کی طرف سے نہیں سارے اخبارات بھرے پڑے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے آپ کے اوپر بہت زیادہ نہیں آئی ایم ایف کا پریشر نہیں ہے جی یہ پریشر ہے ان معاہدوں کا جن کے نتیجے میں ہمیں یہ جو پاور کلانٹس جو ہیں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی کپیسٹی اور اس کی ریکوائرمنٹ کچھ تھی اور اس سے کہیں زیادہ کی جب یہ لگا دی گئی تو اب بھلے وہ بجلی بنائیں پلانٹس یا نہ بنائیں ان کا کپیسٹی پرائس جو ہے ہم کو دینی پڑتی ہے اور اگر صرف اس ہی کو دیکھیں اگر آپ میں آپ کو فیگرز بھی دے رہتا ہوں کہ دیس ہزار دیس ہزار ملک پر چاہیے تھے اور بیس ہزار کے وہ پلانٹ لگائے گئے بیگا وارٹس کے اور ایک تو ان کو جو ہے بھلے وہ ان سے بجلی لیں نہ لیں پیسے دینے پڑتے ہیں دوسرا کہ وہ سارے ایسے پلانٹس ہیں اور سارے تو نہیں لیکن اس میں سے زیادہ جو اچھی خاصی فیصد ہے ایسے پلانٹس کی ہے جو کہ کیا کہتے ہیں اس کو مہنگے انپورٹڈ پیول سے پلانٹ اصل میں تو جو پچھلی کا ریٹ بڑھایا ہے وہ جتنا جتنی بڑھانے کی دیکھ کرے کی ان معاہدوں کی وجہ سے دباؤ اور مجبوری ہے جو کہ ایم اپ سے نہیں ہیں ان پلانٹس سے ہیں جن کو یہ سٹیٹس دیا پیسلی گورنمنٹ سے پٹیکلل جو آخری ابھی دوزار تیرہ سے اٹھارہ والی گورنمنٹ سے اور یہ ظاہر ہے جب مہنگے فیول پہ وہ رن کریں گے تو اس کا ایک اپنا امپیکس ہے جب ہمارا روپیہ بیٹریشیئٹ کرتا ہے اور کسی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جب ہم نے سینڈیڈس صاحب وجہ کچھ بھی ہو جب بجلی کے نرخ بڑھیں گے تقریباً اگلے چند ہفتوں یہ مہینوں میں ساڑھے تین روپے کے قریب نرخ بڑھیں گے بیسک ریٹ جو ساڑھے تیرہ کا ہے وہ ساترہ روپیہ کے قریب چلا جائے گا ایک ایسے وقت میں اپوزیشن سلسل جلسے کر رہی ہے سڑکوں پہ ہے لوگوں کو آپ کے خلاف اکسار رہی ہے کبھی اسرائیل نامنظور تحریک کبھی کسی اور وجہ سے وہاں یہ جو مہنگائی کا طفان دوبارہ سے آ رہا ہے وہ آپ کی حکومت کو انتہائی غیر مقبول بنا سکتا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا رییکشن ہے دیکھیں جی اس پہ کوئی انکار نہیں ہے کہ ہمیں اس معاملے میں خاص طور پہ مہنگائی کا جو ایشو ہے اور تین پٹکولرلی ایسی چیزیں ہیں جس میں آٹا چینی اور پیڈیبل آئل یا خوردنی تیل یا چینی اس پہ زیادہ پریشر ہے اور اس چیلنج کا سامنا ہے لیکن آپ نے جو غیر مرد ہونے کی بات کی دیکھیں پاکستان کے عوام بڑے ریزیلینٹ عوام ہیں اور بڑا تحمل اور صبر سے سامنا کرتے ہیں آپ کو اس کا ایک اندازہ کمس کم بولک صاحب بوجانا چاہیے ہوگا کہ پیڈیم کی جو کال ہے جو یہ دیتے ہیں اپنے کارکنان کو پھلے وہ الیکشن کمیشن کے بہارو یا لاہور میں ہو یا کہیں اور جس طرح کی ریسپانس ان کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے بیانیے کو نہیں مان رہی لوگ اور نئی سڑکوں پہ آ رہے ہیں جس طرح سے واقعی کوئی اگر آپ سمجھے نا غیر مقبول اور کسی عوام میں تحمل جو ہے وہ نہ ہو یا جو میں نے ابھی پچھلے ہفتے بھی سینٹ سور پہ بتایا تھا کہ جو کمر توڑ مہنگائی ہوتی وہ کیسے اور کہاں ہوتی جس طرح ونیزویلا میں ہے یا صاحب لیکن آپ کے جوئن کرنے سے پہلے شامیلا فاروقی صاحبہ بھی جو پیپلز پارٹی سے ہیں اور حافظ حمدللہ جو مولانا کی جماعت کے ساتھ ہیں دونوں کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ ان کو خدشہ ہے ان کی جماعتوں کو کہ آپ کی حکومت اسرائیل کو منظور کرنے کے لیے کوئی سازش کر رہی جی میں آپ کو ارز کر دوں کہ مہدودہ گورنمنٹ نے ایک بار نہیں بلکہ کم از کم اپنے موہ سے اگر میں گئنوں تو میں نے پانچ پچھلے دو مہینے میں پانچ سات ست دفعہ لائیو تیلیویزن پہ یہ کہا ہے گورنمنٹ نے فورن آفیس نے دفتر خارجہ نے اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پوزیشن کو بلکل واضح کیا ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اسرائی کو تسلیم کرنا یا ملدور کرنا یا ریکنائز کرنا مشروط ہے کہ 1967 1967 کے پہلے جو بانگریز ہیں اس پہ جایا جائے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست اس کا قیام جس میں القدس شریف اس کا دار الحکومت ہو اس جب تک یہ نہیں ہوگا یہ شرائط ہیں اور بڑی واضح ہیں اور یہ پچاس سال سے یہی فالسطین ہے پاکستان کی ہر گورنمنٹ اور اس سے پیچھے بھی قائد عظم محمد علی جنہ رحم علی علی کے ٹائم سے بھی بلکل واضح ہے کہ ہمارا کشمیر کا قوز اور یہ ساری چیزیں انٹرلنک ہیں جب تک ان کو اپنی آزاد ریاست نہیں پلسطینی کو کو ہم کبھی دروپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے کشمیر کے وہ ایشو سے تو آپ ایسا کچھ نہیں کرنے چلے میرے ساتھ رہی حافظ عمد اللہ صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک نامنظور تحریک آگاز کر جنہ آئھ آکھ کہ پیڈیوم اس کا چوری شدہ منڈیٹ ہے ایک بات اس کا حل کیا ہوگا فری اینڈ فیر الیکشن اور حکومت کو ہٹانا ہے حکومت کو ہٹانا ہے اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن ہم کرنا ہے اس کے لیے ہم تمام وہ جمہوری راستے استعمال کرتے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہویا پارلیمنٹ کے بعد اس میں کوئی شک نہیں اس کو منڈینا ہی بھی نہیں کرتا ہوں نہیں ابھی میں آؤں گا نا ابھی میں آؤں گا جہاں بھی اگر ایک طرف وہ کلا اپنی لاکو قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اسی ایشو کو ہائیلیٹ کرتے ہیں ایک بزنسمن اپنی بزنس تجارت اور کاروبار کو اس میں کوئی خدشات ہے وہ استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ چیپ پارلیمنٹ آپ کے پاس اس کے پاس بھی پہنچتے ہیں تو کچھ خدشات تو ہے نا جب وہ سٹریک کرتے ہیں ریڈیو سٹیشن والے نکلے ملازمین آپ کی سٹیل ملوالے کچھ تو ہے نا کہ وہ نکلے لہٰذا میں جب اسرائیل مردابات یا اسرائیل نامنزول لیلی کرتا ہوں یا کوئی اور ایشو کچھ تو ہے جو میں کر رہا ہوں لہذا پیڈیم اگر اتجاج کر رہی ہے وہ بھی ان کو برا لگ رہا ہے اگر جمعیت علماء اسلام اسرائیل نامنزول ہے تو وہ ان کو بھی برا لگ رہا ہے کیوں برا لگ رہا ہے بھائی آپ کو تو خوش بنا چاہیے آپ کو تو ہمیں مبارک بات دینا چاہیے کیونکہ ہم آئین یہ آئین کا میں نے آپ کو پہلے کہا ان کی باتوں پہ اس لئے اعتماد نہیں کیا جاتا ان کی باتوں پہ کیا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے موڈی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے اور آج کہاں ہے یہ یعنی فرط کریں موڈی الیکشن میں یہ کہتے ہیں کہ موڈی کی کامیابی میں کشمیر کی مسئلے کا حل ہے یہ ہے حل کیا انہوں نے موڈی کے الیکشن میں اور خود اپنے الیکشن میں یہ نہیں کرتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کی مسئلے کا حل یہ ہے کہ تین ایسی میں تقسیم کرنا کون سی تین ایسی میں تقسیم کرنا کشمیر ہے جمہو ہے لداخ ہے گلگت ہے کون سی تین ایسی میں تقسیم کرنا یہ کس کا فارمولا ہے آپ نے کہا کہ ٹرمپ کی سالسی ہے جہاز آپ یہ بات کرنا کچھ اور ہے اور کرنے کا کام کچھ اور ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی کہا شرمیل ابی بیسے بھی پوچھا کہ سعودی اور اس کو آپ نے نتیق کیا اسرائیل کے ساتھ ان کے نرزگی وہ اس وجہ سے نہیں شام آمود قریشی نے بیان دیا سعودی کے خلاف کشمیر کے مسئلے پر انہوں نے فورا نرزگی کا اظہار کیا یہاں تک کہ وزیراعظم بھی گئے کیا وہ مسئلہ حل ہوا نرزگی ختم نہیں ہوئی یوئی سے ختم نہیں ہوئی کیا مجھے یہ بتائیے کیا وہ بھی ایک کانٹریکٹ تھا کہ نواز شریف کی حکومت نے کی اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھ رہی ہے کیوں آپ کی پیائی کیوں بیٹھ گئی یہ سٹیٹمنٹ کس نے دیا کہ تین سو باسٹ یا دو سو باسٹ پائلٹ کے جتنی بھی لاکومنٹس ہیں وہ جیلی ہے آپ پر تمام دنیا کے ائرپورٹ کے دروازے بند ہو گئے آپ کے ہائی کمیشن کے آکانٹ سے اٹھائیس ملین کیسے چھلے گئے آپ کو پتہ نہیں آکومت کو کس نے منظوری دیئے تیس ملین یہ سارے گئے ایک منٹ آپ کیسے پر کیوں تاتھل کا شکار ہے آپ نے کلبوشن کے کو ریلکسیشن دینے کے لیے چوری چکتیاں میں نے جانا تو میں جانا تو شمیلہ فاروقی کے پاس شاہی ہے بائی ٹرین لیکن ذرا سنیڈرہ صاحب اس کا جواب دے دیئے سنیڈرہ ولیو اقبال صاحب جو کچھ حافظ عمداللہ صاحب نے کہا اس پر کیا رسوانس ہے آپ کا میں تو رسوانس آزیڈی آپ کو ان کی جو بات جو ہے جس کا یہ چھیڑتے ہیں اس میں اگزاجریشن ہے اور بلکل یہ انٹرو باتیں ہیں ساری میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں یہ جدر جدر یہ اپنا کسی بھی اتجاج کے روپ میں جو جو ایشو اٹھا رہے ہیں ان کو کوئی نہ ٹریکشن مل رہی ہی ہے اور نہ ان کو کوئی سپورٹ مل رہی ہے اور اگر یہ اثراز کر کے الیکشن کمیشن کے باہر آتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں برا لگتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسے ناگائی کے خلاف اتجاج کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے ہم اسرائیل کے منظوری کے خلاف اتجاج کرتے ہیں ہمیں برا لگتا ہے بلکہ یہ تو بڑا کرامت ثابت ہو رہا ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ویلکم آؤ آپ آئیں اپنا مظاہرہ کریں اور ہم نے ہر رشتہ کھول گیا ہے کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے کوئی کنٹینرز نہیں ہے اور بس آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں اچھا ذرا آنے کیجئے شمیلہ شمیلہ فاروقی کو اسم آنے کیجئے شمیلہ تھوڑا سا اسے آگے نکلتے ہیں اسرائیل نامنظور کی بہت بات ہو گئی پھر کشمیل کا بھی آگیا ذکر اب جو حیدر آباد میں جلسہ ہوگا وہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کی ہوسٹ ہوگی اس کا وینی ہوگا کیا اس کا فوکس بھی اسرائیل نامنظور ہوگا یا اس کا فوکس کوئی اور ایشیوز کی طرف ہوگا دیکھئے ڈاکس صاحب ایشیوز تو بہت سارے ہیں اس ملک کے اندرونے ایشیوز اتنے سارے ہیں گیس نہیں ملتی سندھ کے اندر پورے پاکستان کے اندر ایک میجر گیس کا ایشیو آ گیا ہے گیس کی نرخے بڑھ گئی گیس نایاب ہو گیا ہے عدویات میں پانچ سو فیصد اضافہ ہوا ہے گیس کی قیمتوں میں سات سو فیصد اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ لیجئے کہ پیٹرول آج پھر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی ہے اس کے علاوہ ال ان جی کیوں نہیں وقت پہ امپورٹ کیا گیا پھر آپ دیکھیں کہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے انٹیریئر اس کی فائنڈنگز کیا ہے اس کی فائنڈنگز یہ ہے کہ بارہ آئل امپورٹرز جو ہیں انہوں نے آٹیفیشل آئل سوٹ شاٹیج جو ہے وہ کریٹ کیا جس میں ملک میں بہران پیدا ہوا اتنے سارے ایشیوز ہیں یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان کی کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے کوخارج پالیسی نہیں ہے کیا what is their policy دنیا بھر کے اندر آپ دیکھیں ریکسینیشنز آگئی ہیں کرونا وائرس کی لوگوں اپنے لوگوں کو مخت لگوا رہے ہیں بھارت میں شروع ہو گیا پاکستان میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب آنا ہے کب نہیں آنا ہے آپ نے تو رحمت ایشو اٹھائیں گے کیا آپ ہیدر آباد میں ہیدر آباد کے جلسے کی تین کیا ہوگی میرا مطلب ہے کہ ہیدر آباد میں آپ کی تین کیا ہے ڈیمانڈ تو وہی ڈیمانڈ ہے جو ہماری پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے this government needs to go home اس ملک میں شفاف elections کی ضرورت ہے تاکہ حقیقی نمائندے competent لوگ اس حکومت کو میں آکے چلائیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو اس وقت لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے آپ کی اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں جتنی بھی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی وہ یہ تو کہہ رہی ہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں حافظ صاحب کہہ رہے ہیں باقی سارے لیڈران کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو ہٹانا جو ہے مسائل کا حل ہے لیکن یہ تو کبھی نہیں بتا رہے کہ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے کیا لاحے عمل ہے جو چیز ہم نے اس پروگرام کے شروع میں دیکھی کہ کیسے آئی ایم ایف کا اس حکومت پہ دباؤ ہے سعودی عرب سے یو ای سے پیسے ان کو نہیں ملے آئی ایم ایف سے ان کو ساڑھے چار سو ملین ڈالر پھر چاہیے آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ پھر جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ان کو یوٹیلیٹیز کی بجلی کیے نرخ اور پیٹرولیم کے نرخ ان کو بڑھانے پڑ رہے ہیں ان چیزوں کا آپ کے پاس کیا حل ہے دیکھیں لاغ صاحب نہ تو یہ اس ملک میں کنڈیوسیف پولٹیکل سٹیبلیٹی لاؤ سکے کہ کوئی ڈائریک ٹورن ڈائریک انویسمنٹ ہو نہ یہ انویسٹرز کو کانفیڈنس دے سکے ہیں نہ ان کے پاس کوئی پولوسی دیکھیں آپ ملک کے اندر کیسے جاپ گیٹ کریں گے کیسے ایکنومک سٹیبلیٹی لائیں گے جب آپ کے پاس کوئی پولوسی ہوگی جب آپ کے پاس کوئی سٹیبلیٹی ہوگی آپ تو خود بیٹھ کے ٹیلیویشن پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نااہل ہیں ہمیں نہیں آتی حکومت چلانا آپ ہر چیز ایلن جی آپ سپورٹ پرائیسز کے اوپر خرید رہے ہیں آپ مہنگے داموں میں خرید رہے ہیں دنیا بھر میں جب آئل پرائیسز کریں تو آپ نے تو اپنے عوام کو اس کے اثرات آنے ہی نہیں دیئے آپ نے تو وہ پیٹرول نایاب کر دیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ راتورہ ستائیس روپے پیٹرولیوم پر بڑھ گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ نہروں کی طرح بہرا تھا مطلب یہ کوئی تو کر رہا ہے جس چیز کے اوپر بات کریں چینی کے اوپر چینی کا بہران آ گیا آٹے کا بہران آ گیا آپ ہر چیز ڈال دیتے ہیں جی مافیا ہے تو یہی تو مافیا ختم کرنے کے لیے آپ کنٹینر پر چڑھے تھے اور آپ نے عوام سے وعدے کیے تھے آپ نے کہا ہم نوکریں دیں گے آپ نے نوکرے سے لوگوں کو نکالا آپ نے پی آئی اے کے حوالے سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگھ ہسائی کری پی آئی اے کا حال برہ ختم ہوگی وہ that national airline is done مطلب اب اس there's looking back یہ دیکھیں ڈاک صاحب کی طریقے سے سینیڈر ولی اکمال صاحب بنیادی طور پر شمیلہ فاروقی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی حکومت کے پاس کوئی واضح پلان اور پالسی نہیں ہے آپ کی حکومت آئی تھی مسائل کو حل کرنے کے لیے لیکن آپ کوئی واضح پلان نہیں دے سکے کوئی implement نہیں کر سکے مسائل کا کوئی حل نکلا نہیں ہے اس لیے آپ کو جانا چاہیے یہ میرے خیال میں جو ہم نے وعدے کیے تھے اور جو ہمارے منشور کے اہم ترین نقاط تھے اس میں انہوں نے ایک آت کا ذکر کیا ہے لیکن کچھ اور ہیں جن کا میں نے ذکر کرنا جاتا ہوں ہم یہ وعدہ کر کے آئے تھے اور ان ووٹرز جو ہمارا کورپ اور ہماری پیس ووٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ کہ ہم ان کو پی 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 اور پی ایم ایلن سے نجات دلائیں گے جنہوں اور ایک تو وہ ہم نے وعدہ پورا کیا کہ نجات ان کو دلائی اور اپنا اس کے بعد یہ کہتے ہیں نا تبدیلی کیا ہے تبدیلی یہ ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ آپ نے برادشیٹ والے معاملے سے آپ سے اور بہت سی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں لیکن ایک کہ دیکھیں ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہے اس کے نیچے سارے ادارے ہیں وہ سارا کچھ ہے لیکن وہ بھی مجبور ہو گیا اینارو دینے پر وہ بھی مجبور ہو گیا سرگور پیلس والا اینارو پہلا اور دوہزار آٹھ والا لائرز مومنٹ کے بعد والا اینارو دینے پہلا یہ وہ فرق ہے کہ کسی کو نہ کوئی اینارو ملے گا اور نہ ہی کسی کو بالکل یہ جو ہے کرپ پریکٹسز اور جو لوٹ مار ہوئی ہے اس میں کسی قسم کی جو ہے ریلیف یا ایسا کوئی جو ہے ان کو کوئی جائش یا ریلیکسیشن جو ہے وہ ملے گی اسے جو ہے تبدیلی کہتے ہیں اور تیسری جو اہم بات ہے ہم نے وعدہ ہیومن ڈیبلیپمنٹ کا کیا تھا اور اس کے اوپر سب سے زیادہ چاہت جو ہے وہ ہو رہا ہے پاورٹی الیوییشن کے حوالے سے ایک یونی دیمینشنل پروگرام کو جس کو یہ بی آئیس پی کہتے تھے ہم نے ایک ملٹی سیکٹرل پروگرام بنایا ہے اور اس کے ساتھ جو صحت کارڈ ہے جو کہ انشورنس ہیلپ انشورنس یونیورسل چھیک ہے مجھے سیمیلے صاحب ایک بریک لینی ہے یہ صحیح ہے کہ حکومت آپوزیشن کو اینارو دے نہ دے عوام کو اینارو ضرور چاہیے عوام کو ضرور ریلیف چاہیے اور عوام کو ریلیف نہیں ملے گی تو عوام جو ہیں وہ ظاہر غزب کا شکار ہوں گے غصے میں ہوں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس ڈسکیشن کو تنکلوٹ کرتے ہیں آفٹر دا بریک ناظرین ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے بعد یہاں تک پہنچی جب ہم سینٹیو ولید اقبال صاحب کو سنتے ہیں تو ایک بار پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حکومت یہ مانتی ہے کہ ہمارے مسائل ہیں معاشی ہمارا بجلی کا پانی کا گیس کا مہنگائی کے کے تمام مسائل ہیں شگر کے مسائل ہیں بیٹ کے مسائل ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پی ڈی ایم کا اور آپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ہمارے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں یہ کوئی آپس میں متحد بھی نہیں ہے میں آپ کو شیخ رشید احمد کا جو آپ اس وقت وزیر داخلہ ہیں ان کا ایک ٹکڑا جیسے کیسے انہوں نے ایک بھرتی کسی ہے اس حوالے سے وہ میں آپ کو سناتا ہوں اسے ذرا سن لیں ایک بات فضل الرحمان صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلی دفعہ بھی آپ سے ہاتھ ہوا اب بھی آپ سے ہاتھ ہو گیا ہے وہ ادھر جشن منا رہا ہے میرا جگر جو ہے عمر کوٹ میں ہے جی وہ وہاں چٹڈ فلائٹ پہ گیا ہے آپ یہاں دھکے کھا رہے ہیں چھوٹے سے مجمع کے لیے اس سے زیادہ حاضری فضل الرحمان کے کئی مدرسوں میں ہے طلبہ کی ناظرین یہ آپ نے سنا پاکستان کے وزیر داخلہ تھے بہت مازے لے لے کے وہ اشانہ کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو ان کے جگر جو ہیں وہ چارٹڈ فلائٹ لے کے عمر کوٹ میں گئے ہیں مولانا بچاری یہاں جو ہیں وہ خجل ہو رہے ہیں یہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں جی حافظ صاحب دیکھیں آپ نے ایک ایس آدمی کیس ٹیٹمنٹ کو کوٹ کیا بے شک سنائی میں نے کوٹ کی طرف مطلب میں کہتا ہوں سنائی آپ نے ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کی حیثیت ایک چپڑاسی کی نہیں تھی بکولی عمران خان آج ان کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ وہ وزیر داخلہ بن گئے اتنی بڑی حیثیت ہے اور ان کی داخلہ کی حیثیت یہ ہے کہ آج فیصل آباد میں بے گناہ آدمی کو کل مارا گیا پولیس والوں نے مارا اسلام آباد میں نہیں وہ تو پنجاب ہو گیا نا یہ تو سینٹر کا ہے یہ تو پوری بھول کا وزیر داخلہ آئے یا اسلام آباد کا وزیر اسلام آباد کا وزیر داخلہ کی حکمت کرتے ہیں لیکن کم سے کم نوٹر لو این آرڈر تو پولیس تو مجھے پتا ہے کہ وہ پروینشن میٹر ہے نا وہ مجھے پتا ہے لیکن اس کو تو بھی کچھ نوٹس تو لینا ہوگا کوئی فون کرنا ہوتا ہے کچھ ہمدردی کا اظہار کرنا ہوتا ہے اس پر خاموش ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بائیس سالانو جوان کو بائیس گولیوں سے چلنی کیا اس نے کیا کیا اس کے ساتھ یہ اپنی جب سے یہ آیا ہے وہ واقعہ بھی ہوا جو حضرہ برادری کو ضبع کیا اسلام آباد کا بھی ہوا وغیرہ وغیرہ آپ سے اس ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے وہ جو قتل پولیس سے ہو گیا جو گولی وغیرہ چل گئی اس پر ظاہر ہے تحقیقات ہو رہی ہے لوگوں کو سسپنڈ کر دیا ہے انہوں گرفتار ہو گا تحقیقات کب ہو رہی ہے انہوں نے تین دن اتجاج کیا ایک ہفتہ ایک ہفتہ رونے کے بعد اتجاج کے بعد وہ انصاف مانگ رہا تھا تو حکومت کہاں تھی تو روزی اولی اس کو جانا چاہیے تھا ان کے بعد یہ گیا تھا بیسے وہاں پہ شیخ رشید گئی وہ بعد میں گیا میرے بھائی مجھے پتہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں جوڈیشل انکواری کنڈیکٹ کرے تو یہ کیوں نہیں کرتے تھے کیوں لے تلال سے کام لیتے تھے دیکھیں بات یہ ہے انہوں نے آپ نے بات کی شیخ رشید کی شیخ رشید کی سیاسی حیثیت کیا ہے اس کی کوئی سیاسی امام ہے یا کوئی سیاسی قبلہ ہے یہ تو سیاسی خانہ بدوش ہے جب خود کا رزیر بخہ رنگ ہے بابا ان کا کوئی اٹھکانہ ہی نہیں ہے یہ مشرب کے ساتھ بیتا ہے امران خان کے ساتھ بھی ہے اس کا امام کونے سے ایسی تو آپ ٹھانگا پارٹی کے تیتے ہیں اس کے ساتھ ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آوام آپ کے پاس نہیں ہیں آپ مولانا فضلعامان صاحب کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں بابا اپنے ہمدردی کو اپنے پاس رکھے کم سے کم یوں لٹا پنتو ختم کریں ایک بات اور میں کرو میرے بھائی نے معاشی پلان کہا مجھے بتائے کہ اس حکومت کی معاشی پلان کیا ہے شیخ رشید کی وزارت ریلوے میں کندر کیا ہے پچاس عرب کا خسارہ اور میرے پرخواست کے تیس لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے انہوں نے کہا گیس ہلنڈر سے ہوا انکواری کنڈکٹ کی انکواری کے نتیجے میں کہا کہ نہیں ٹرین کی شاک سرکٹ سے ہوئی اس کا آپ نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا آپ کی معاشی پلان کیا ہے آپ کی معاشی پلان انڈے سے شروع ہوا آپ کی معاشی پلان مرغے سے شروع ہوا آپ کی معاشی پلان کٹھے سے شروع ہوا آپ کی معاشی پلان زیتون کی انقلاب پہ ابھی خاتم ہونے والا ہے سرد ولی صاحب الزامات بڑے شدید ہو چکے ہیں آپ کی حکومت کے خلاف اور خاص کر کے کہ شیخ رشید کو تو چپراسی نہیں لگانا چاہتے تھے وزیراعظم ایک زمانے میں عمران خان صاحب شیخ رشید ماشاءاللہ الزام کس طرف سے آ رہے ہیں ذرا میں شروع کروں نہ اگر کہہ رہے ہیں میں شیخ صاحب سے اپنا ان کا اندازہ بیان ہے میں ہر بات ان کے طریقے سے ضروری نہیں کہ بیان کروں یا عرض کروں لیکن یہ جو انہوں نے باتیں آپ نے جو چلائی تھی قبل کو اس سے میں توتل اتفاد کرتا اور میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کس کا قبلہ ہو کابا میں یہ بتائیں کہ 20 نومبر 2007 کو میرے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اینڈ و پیٹرسن جو امریکی صدیت تھی ان سے کون ملا تھا جا کے اور اس نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میرے ووٹس آر آپ فرسید اور مجھے وزیراعظم بنا دو یہ کس نے کیا تھا یہ مولانا فرسید رحمان ٹھیک ہے نا جی کس نے نیشن اسیمبلی کے فلور پہ آکے جنرل سجا پاشا نے کس پارٹی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ فورن گورنمنٹ سے فانڈ ہوتی ہے وہ جی ایو آئی ایف یہ اور میں تو مجھے تو ایک جو شیخ صاحب نے بات نہیں کی وہ یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ ہوا ہے اب بھی ہاتھ ہوا دوسرا یہ میں جو اس کی اضافی بات کرنا چاہتا ہوں میں ہمجردی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں ان مدرسوں کے طلبات جن کو یہ نکال کے ہمیشہ لے آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیونکہ کس چیز پر اتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مولانا فضل الرحمان استعمال کرتے ہیں حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ نہیں چلے گی یہ ہمیں نا بتائیں کہ کون چپراسی ہے یا کون یہ ہے یا کون وہ ہے اپنے گرے باتوں کو چھانکیں اور ان کا تو کہتے ہیں کہ جی مولانا تو کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنا گھر بھی دوسروں نے لے کے دیا ہے میں یہ ہم جو بارک چیز آیا ہوا ہے نا جس سے ایسا جو گڑا کھوزا ہے ان کو لگتا ہے انہوں نے کھوزا ہے ہمارے لیے اس میں یہ سب گریں گے شمیلہ فاروقی صاحبہ ایک تو تحریک انصاف کی لیڈران کو شک ہے کہ پیپلز پارٹی میں مولانا میں کوئی قضر مشترک ہے نہیں یہ زیادہ دیر تک علائنس چلے گا نہیں اور ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب فورن فنڈنگ کیس میں آپ کی جماعتوں کا حزاب کتاب ہوگا آپ کے فنڈز کا پوچھا رہے گا کہ ڈوررز کون تھے تو وہاں بھی آپ کے مسائل بڑے خراب ہو جائیں گے دوک صاحب پہلے تو میں یہ بچا دوں بڑے واضح طور پر یہ تو شروع دن سے کہتے تھے کہ پی ای سی نہیں ہوگی ای پی ای سی نہیں ای پی ای سی نہیں ہوگی اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ جناب جل سے جلوس نہیں ہوں گے پھر یہ کہتے تھے دھرنا نہیں ہوگا تو یہ تو بچارے اس سکواہش میں وقت گزار رہے ہیں کہ کسی نہ کس طریقے سے کوئی دڑار پیدا ہو جائے پی ڈی ایم کے اندر یا کوئی جھگڑا آپس میں پیدا ہو جائے کراچی میں جلسے کے بعد آپ نے دیکھا جس طریقے سے گرفتاری ہوئی سفدر عباسی صاحب کی تو کیپٹن سفدر کی تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوششیں کی تھی کہ سندھ میں ان کو بلا کے گرفتاری ہو جائے تاکہ جھگڑا ہو جائے دونوں جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے دستو گربہ ہو جائے وہ خواہ نہیں سب سے اہم چیز تو یہ ہے آپ نے جب بات کری یہ فورن اکاؤنٹ کے بارے میں تو فورن اکاؤنٹ کا جو ایشو جو یہ خر و خبیب صاحب لے کے گئے تھے الیکشن کمیشنر پاکستان اٹھانہ تاریخ کو وہاں پر الہمدللہ انہوں نے یہ کھڑے ہو کے الیکشن کمیشنر پاکستان کے سامنے کہا کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایویڈنس لے کر آئے تو وہ تو تمام چیز پیر ہوگی پیپلز پارٹی کے پاس کبھی بھی کوئی فورن فنڈنگ نہیں آئی نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈونرز کا بتائیں آپ کے پاس ڈونرز کی لسٹ نہیں ہے ہم اپنے ڈونرز کا بھی بتا دیں گے جو تئیس اکاؤنٹ سب سے سیٹیفکیٹ ہم نے وہاں پر جمع کرا دی ہاں الیکشن کمیشنی نے ضرور پوچھا کہ جو آپ اپنے ایمٹی ایز ایم ایس سے جو ٹکٹ ہولڈرز سے جو پیسے لیتے ہیں جس طرح فور ایجامپل میں نے مجھے ایمٹی ای کا ٹکٹ ملا تو میں نے پچاس ہزار اوپے دی پارٹی فنڈ کے اندر اس کا حساب دیں وہ بھی ہم نے دے دیا وہ بھی ہم اگلی دیر تک پہنچا دیں گے فورن فنڈنگ ہمارے کوئی ڈونرز ہی نہیں ہمارے کوئی ڈونرز ہی نہیں ہمارے کوئی ڈونرز ہی نہیں وہاں تو بڑی لمبی دلائل پیش ہوئے ہیں بڑی آرگیمنٹ ہوئی ہیں فاروخ حبیل صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی ویورنٹ ہے یہ لے کر آئے پی 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 ایل سی کوئی کمپنی تھی صاحبہ کا حافظ عمداللہ صاحب کا اور سینیٹر ولیو اقبال کا بہت شکریہ تینوں سیاسی جماعتوں کا اپوزیشن حکومت کا بیانیاں جو ہے آپ نے سنا ناظرین فیصلہ آپ کا ہے پھر آپ سے علاقات ہوتی ہے بہت شکریہ